ابتداء ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو افریقہ کے ایک ایسے کنٹری کی سیر پر لے کر جانے والے ہیں جو بڑا ہی یونیک اور اجائبات سے بھرا ہوا ہے جو کبھی بھی یورپین کالونی نہیں بنا یہاں جڑواں بچوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے یہاں خوبصورتی کا میار ہی الگ ہے جس کے ہونٹ جتنے بڑے اتنا ہی حسین مانا جاتا ہے ڈاؤن ڈگی والا لگڑ بگا ایسا کمینہ جانور ہے جو شیر کو بھی بگا کر مارتا ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے یہاں ایک ایسا سیٹی بھی ہے جہاں انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا جاتا ہے انہیں پیار کیا جاتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے ایک جہاز میں سب سے زیادہ مسافر بٹھانے کا ورلڈ ریکارٹ اس کنٹری کے ہی پاس ہے جب جہاز کی سیٹے نکال کر اس کے شہریوں کو اسرائیل منتقل کیا گیا اسے دنیا کا دوسرا قدیم ترین مسیحی کنٹری کہا جاتا ہے ایسا کنٹری جسے ملکہ بلکیز کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے نجاشی بادشاہ کی سرزمین جس کی طرف مسلمانوں نے سب سے پہلی دو ہجرتیں کی اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا ملک وہی بلال جو چلتے زمین پر تھے لیکن ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی دوستو اب تو آپ جان ہی گئے ہوں گے میں آپ کو حبشا کی سیر پر لے کر جانے والا ہوں تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے شیئر کر دیں اور لائک کی شکر میں بہت سا پیار دیجئے کیونکہ آج کی ویڈیو ہے بہت ہی زبردست معلومات لیے ہوئے سپائیڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو اس کا افیشل نیم ہے اتھوپیا کا دار الحکومت عدیس ابابہ ہے اتھوپیا کو عرب ابھی سینیا کہتے ہیں تقریباً ایک ہزار سال قبل مسیح جنوبی عرب کے دو قبیلے بحیرہ احمر آبور کر کے مجودہ اتھوپیا میں جا کر آباد ہوگے مقامی باشندوں کے ساتھ ان کے اختلاط سے ایک نئی قوم وجود میں آئی جسے حبشان کے نام سے موصوم کیا گیا بعد ازاں عرب اس تمام علاقے کو حبشا کہنے لگے یہ ہور ناف افریقہ کا لینڈ لاک کنٹری ہے اس کا بارڈر شمال میں ایریٹیریا سے ملحق ہے شمال مشرق میں جبوتی اور سومالی لینڈ مشرق میں سومیلیا جنوب میں کینیا مغرب میں جنوبی سوڈان اور شمال مغرب میں سوڈان واقع ہے یہ افریقہ کا دوسرا اور دنیا کا باروہ سب سے بڑا پاپولیٹڈ کنٹری ہے اس کی عبادی گیارہ کروڑ اسی لاکھ کے قریب ہے اتھوپیا کی ساڑ فیصد عبادی مسیحی ہے جس کی اکثریت آٹھوڈکس فرقے سے تلق رکھتی ہے اور چونتیس فیصد مسلمان اور چھ فیصد قبائلی ہیں انیس سو اسی کی دہائی تک ایک لاکھ کے قریب یہودی اتھوپیا میں نسلوں سے رہ رہے تھے جو آہستہ آہستہ اسرائیل پہنچتے رہے آخری رہ جانے والے اٹھارہ ہزار اتھوپین یہودیوں کو مسیحی نے دنیا کا سب سے خفیہ اپریشن کرتے ہوئے ہوائی جہازوں کے ذریعے اتھوپیا سے اسرائیل پہنچایا چھ سو مسافروں والے تیارے میں ایک ہزار چھاسی افراد کو بھر کر لے جایا گیا جب یہ پرواز اتھوپیا سے روانہ ہوئی تو اس میں ایک ہزار چھاسی مسافر سوار تھے لیکن جب یہ اسرائیل پہنچی اسرائیلی شہریوں سے دوسرے درجے کے شہریوں والا سلوک ہوتا ہے انہیں احساس دلایا جاتا ہے یہ سیاہ فارم یہودی ہیں جو ایک سفید فارم ملک میں رہتے ہیں کچھ عرصہ قبل اسرائیلی پولیس نے فلاشہ نسل کے ایک سیاہ فارم یہودی کو قتل کر دیا تھا ان کی عوث آمدنی دوسرے اسرائیلیوں سے بھی کم ہے یہ معاملہ صرف معیشہ تک ہی محدود نہیں بلکہ ان کا خون تک بلڈ بینکوں میں قبول نہیں کیا جاتا انہیں ضائع کر دیا جاتا ہے دوستو کیا آپ کو ان کے ہمر اور مرسی ٹرائب کے بارے میں پتا ہے یہاں کے مرسی قبیلے کو دنیا کا سب سے خطرناک قبیلہ کہا جاتا ہے یہاں لڑکیاں خوبصورتی کے لیے اپنے کانوں اور ہونٹوں کو چیر کر رنگ ڈالتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان رنگز کو بڑا کرتی جاتی ہیں ہمار ٹرائب میں بچیوں کے چہروں پر سرخ کلر کے پیس سے رنگا جاتا ہے اور بھی دنیا کے ساتھ رابطے کی وجہ سے مائیں ہر وقت بچوں کو جھولی میں ساتھ لٹکائے پھرتی ہیں یہاں جڑوہ بچوں کو اچھا شگون نہیں مانا جاتا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو سکتی ہے یہاں بچوں کے نام سے پہلے ان کے فادر کا نام آتا ہے یہاں دنیا سے الگ ہی افریقی کلینڈر استعمال ہوتا ہے جس کا تیروں مہینہ صرف چھے دن کا ہوتا ہے ان کے سال کا آغاز گیارہ سپتمبر کو ہوتا ہے ان ٹرائبز میں ہفتہ وار بازار لگتے ہیں جہاں آج بھی بارٹر سسٹم چلتا ہے یعنی تم مجھ سے انڈے اور مرگی لے لو اور مجھے شہد دے دو دوستو ان ٹرائبز میں جانے کو تو آپ جا سکتے ہیں لیکن زندہ واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں اور اس کے لئے مقامی ٹرائول گائیڈ کے ساتھ جانا بہتر ہے اور جانے سے پہلے ان سے سب لین دین ٹی کر لیں ایتھوپیا کا کنٹری کوڈ پلس دو سو اکامن ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ای ٹی ہے ایتھوپیا ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں سرزمین ایتھوپیا کی تاریخ کئی ہزار سال پرانی ہے آٹھویں صدی قبل مسیح میں یہاں شیبہ کا ایک بہت بڑا گروہ آیا جس نے سلمان علیہ السلام کی علامت کو جنم دیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایتھوپیا کے بادشاہ سلمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی اولاد کے طور پر جانے جاتے ہیں جنہیں ایتھوپیا میں روایتی طور پر میکدہ یا بلکیس کہتے ہیں اگازی کی بادشاہت کے خاتمے کے بعد شمالی ایتھوپیا اکسم کی مضبوط مملکت میں مدہد ہو گیا جس کا ایک مرکزی حصہ مجودہ ٹائگری میں واقع تھا چوتھی صدی میں کبتیوں کے ذریعے اکسم سلطنت میں مسیحت کا آغاز ہوا ایریٹیریا کی سرد کے ساتھ تیس کلومیٹر کے فاصلے پر نجاش بادشاہ کا شہر ہے نجاشی بادشاہ کا اصلی نام اسمہ بن ابجر اور لکب نجاشی تھا بہتی انصاف پسند اور رحم دل تھا تورہ انجیل کا بہتی ماہر عالم تھا چھے سو چودہ عیسوی سے چھے سو اکتیس تک اکسم کا بادشاہ تھا مسلم میگریشن ٹو اباسینیا حبشاہ کی طرف ہجرت دعوت اسلام سے جب دین حق روز بروز پھلنے پھولنے لگا مشرقین مکہ کی مخالفت اسی قدر تیز ہوتی گئی اعلان نبوت کے پانچمیں سال مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا گیارہ مرد اور چار عورتوں نے حبشاہ کی جانب اسلام کی پہلی ہجرت کی ان مہاجرین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رکیہ اور حضرت عثمان زلنورین بھی شامل تھے حبشاہ کی طرف دو ہجرتیں ہیں نجاشی کے پاس مشرقین مکہ کے نمائندے تحائف کے ساتھ گئے اور باشاہ کو کہا اے بادشاہ ہمارے کچھ مجرم میں مکہ آپ کے ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجئے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور پوچھا تمہارا کون سا دین ہے جس کے باعث تم نے ابائی مذہب کو چھوڑ دیا ہے اس کا جواب حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ نے اس طرح دیا ہم جاہل قوم تھے بتوں کو پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے فہش کاموں میں مبتلا تھے کتا رحم کرتے تھے پروڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ رکھتے تھے ہمارا زبردست کمزور کو کھا جاتا تھا ہماری یہ حالت تھی اللہ تعالیٰ کو ہمارے حال پر رحم آیا ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نصب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے اس نے ہم کو اللہ وحدہ لا شریح کی طرف دلائیا کہ ہم صرف اسی کی پرستش کریں اور اپنے اور اپنے ابا کے اسنام کی پرستش چھوڑ دیں اس نے ہم کو سچ بولنے امانت ادا کرنے صلح رحمی کرنے پروڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے حرام باتوں اور خورن ریزی سے بچنے کا حکم دیا فہش کاموں سے جھوٹ بولنے سے یتیم کا مال کھانے سے افیفہ عورتوں پر تحمت لگانے سے منع کیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اس میں کسی کو شریک نہ کریں نماز پڑھنے اور زکاة کا حکم دیا ہم نے اس کو مانا اس پر ایمان لائے بس یہی ہمارا گناہ ہے جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہوگی اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر آپ کی سلطنت کے زیرے سایہ اور امن زندگی بسر کر رہے ہیں اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اسی پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں نجاشی نے قرآن سننے کی خواہش کی حضر جعفر تیار نے سورہ مریم کا اول حصہ جس میں سیدنا یحیٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا تھا سنایا نجاشی بڑا نرم دل انسان تھا کلام سنتا رہا اور زارو کتار روتا رہا جب کلام ختم ہوا تو اس نے کہا یقینا یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی جیسے کلام ہیں یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمر بن آس نے اپنا ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا اے بادشاہ یہ مسلمان لوگ آگ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بلکل ہی خلاف ہے نجاشی نے سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا قیدہ رکھتے ہو تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہیں جسے اللہ نے کنواری مریم پر الکا کیا جو کنواری مریم علیہ السلام کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے جس کو سن کر نجاشی اور اس کے درباری اس قدر متاثر ہوئے کہ روتے روتے داڑیاں تر ہو گئیں نجاشی نے ایک تنکہ اٹھایا اور کہا جو تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے ذرا برابر بھی زیادہ نہیں تھے نجاشی نے کہا یہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا لائے ہوا مذہب ایک ہی چراغ کے دو پر تو ہیں نجاشی بادشاہ نے غزوہ تبوک کے بعد نو ہجری میں وفات پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات کے ہی دن صحابہ اکرام کو اس کی اطلاع دی اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی دوستو اتھوپیا کی کرنسی کا نام ہے اتھوپین پیر جو پاکستانی تین رپے ساٹھ پیسوں اور انڈین ایک رپے ستر پیسوں کے برابر ہے یہ ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے دو گھنٹے اور انڈیا سے دھائی گھنٹے پیچھے ہے اتھوپین ائرلائن کا ایک تیارہ پائلٹ کی غلطی سے زمبیا میں ایک ایسے ائرپورٹ پر لینڈ کر گیا جو ابھی زیر تعمیل تھا اتھوپیا ٹاپ ٹورس اٹریکشن دوستو اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کیپٹل سٹی اور لاجس سٹی یہ ہے عدیس عبابا اس کے نام کا مطلب ہے نیو فلاور یعنی نیا پھول ساڑھے تین ملین کی عبادی والے اس سٹی کو افریکن یونین کے ہیڈ آفس کا اعزاز بھی حاصل ہے عدیس عبابا میں میوزیم بھی ہیں جہاں آپ اس کی تاریخ جان سکتے ہیں اور یہاں کا زو پارک سب سے بڑا زو پارک ہے جس میں افریقی جنگلی حیات کو دیکھ سکتے ہیں سیمین مونٹین نیشنل پارک یہ اتھوپیا کا سب سے بڑا قومی پارک ہے امہارہ ریجن کے نارت گونڈر زون میں واقع ہے اس میں اتھوپیا کا سب سے بلند ترین مقام راس دشان بھی شامل ہے یہاں دنیا کی نایاب ترین جنگلی حیات دیکھنے کو ملتی ہیں راک ہیون چرچز لالی بیلا اتھوپیا کے یہ چرچ اتھوپیا کے آرتھوڈک عیسائیوں کے لیے نیو یروشلم کہلاتا ہے لالی بیلا کے گرجہ گروں کی سب سے زیادہ متاثر کن بات چٹان کے ایک ٹھوس ٹکڑے سے بنا ہونا ہے تروازے، کھڑکیاں، اندرونی ستون اور اندرونی سیڑیاں اسی زنگ الود سرخ پتھر کو کھوکلا کر کے بنائی گئی ہیں یعنی اسے زمین سے نیچے کی طرف تراشا گیا ہے بادشاہ لالی بیلا نے 23 سالوں میں یہ قابل ذکر کارنامہ سر انجام دیا آرتھوڈکس کا یہ عقیدہ ہے اسے فرشتوں نے تعمیر کیا ہے اگرچہ کچھ دیندار مددگاروں نے ان کی مدد کی تھی جیسے ہی رات ہوتی کام کرنے والے فرشتوں کا ایک دستہ تعمیر جاری رکھنے کے لیے آسمان سے اتر آتا تھا آرتھوڈکس کی نظر میں یہ گرجہ گر یروشلم کی یاد دلاتا ہے یہاں سب سے بڑی یاترہ ساتھ جنوری کو پوش لباس میں لپٹے مومبتیاں ہاتھوں میں لیے عقیدت مند ہزاروں کی تعداد میں پہنٹے ہیں کچھ لوگ سینکڑوں میل پیدل سفر کرتے ہوئے اس چرچ کی زیارت کے لیے پہنٹے ہیں دخولی سیٹی آف حرار اس سیٹی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے یہاں افریقہ میں سب سے پہلے اسلام پھیلا اسے مکہ مدینہ اور جیروسلم کے بعد چوتھا مقدس ترین شہر مانا جاتا ہے یہ شہر اپنی قدیم امارتوں کے لیے مشہور ہے اس شہر میں سو کے قریب مساجد ہیں شام ڈھلتے ہی مقامی افراد ایک عجیب شوک میں مبتلا نظر آتے ہیں جب جنگلی لگڑ بگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے لائٹے جلاتے ہیں تاکہ ان جنگلی لگڑ بگوں کو کھانا کھلا سکیں بلو نیل فالس اتھوپیا میں بلو نیل دریا پر ایک آبشار ہے یہ آبشار یہاں کی سب سے خوبصورت وارٹر فال ہے جو دریا نیل میں شامل ہوتی ہے اسے امہارک زبان میں تس ابی یعنی زبردست دھوئے والی آبشار بھی کہا جاتا ہے اتھوپیا ٹائگری ایریٹیریا اور سوران کی سرد کے ساتھ ٹائگری کا علاقہ ہے آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ گریٹر اسرائیل کا میپ تجلہ سے لے کر فرات تک ہے تجلہ بھی اسی ٹائگری میں واقع ہے اتھوپیا ویزا پالیسی آپ بتاتے ہیں آپ کو اگر آپ نے اس کی سیر پر جانا ہے تو کون سی جگہ کو دیکھ سکتے ہیں اور کیا ہے اس کا ویزا پروسس اور کتریں ایکسپینسز ہیں دوستو یہاں جانے کے لیے آپ کو کسی ویزا کی ضرورت نہیں ہوتا آپ کو ویزا آن آرائیول بھی مل جاتا ہے جس کی قیمت پچاس ڈالر ہے بس آپ کے پاس ہوتل کی بوکنگ اور ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے جانے سے پہلے اس بات کا خیار رکھیں آپ افریقہ میں جا رہے ہیں وہاں ایسے ایسے چور ہیں آپ کو ٹیشو پیپر بیچنے کے لیے ٹچ کریں گے اور آپ کی جیب صاف ہو جائے گی رات کے وقت سفر ہرگز نہ کریں مقامی ٹریول گائیڈ کے بغیر زندگی کی زمانت بھی نہیں ہے بی کیرفل یاد رہے جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں یہاں کھانے پینے کی اشیاء ہمارے ہاں سے تھوڑی سی مہنگی ہیں یہاں دو چیزیں بہت سستی ہیں ایک کوکو بین یعنی چوکلیٹ اور دوسری بیر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اسلام میں بہت بلند مقام ہے حضرت بلال بن ابی رباہ رضی اللہ عنہ آپ کا تلق ابی سنیا یا حبشہ سے تھا جسے آج اتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے ان اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کیا تھا ان کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا امیہ بن خلف اسلام کا سخت ترین دشمن تھا ان پر ترہا ترہا کے مظالم دھاتا عرب کی تبتی دوپہر میں ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا کبھی انہیں کوئلوں پر لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر ایک وزنی پتھر رکھ دیا جاتا ان کے خون اور چربی سے کوئلے پجھتے تو انہیں چکی پیسنے پر لگا دیا جاتا اور ان سے مطالبہ کیا جاتا کہ اسلام چھوڑ لو لیکن ان کی زبان آہد کے نغمے الابتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چپکے سے ان کے پاس جاتے ان کی جگہ چکی پیستے اور انہیں کہتے تم تھوڑی دیر سو لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کوئی ایسا نہیں جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف سے مو مانگی قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا جب حضرت بلال کی تعریف کی جاتی تو ان کی آنکھوں سے عشق جاری ہو جاتے وہ کہتے میں تمہیں بتاؤں میں کیا ہوں میں ایک خبشی ہوں میں ایک غلام تھا ایک غلام ہوں اللہ کا غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تم ایسا کیا کرتے ہو میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے حضرت بلال نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرا وضوح ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضوح کر کے دو رکعت نفل ادا کرتا ہوں آپ کو معزن رسول کا مرتبہ ملا ان کے ہوتے کسی اور کو آزان کی اجازت نہ ملتی فتح مکہ کے موقع پر بھی بیت اللہ میں حضرت بلال نے آزان دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد شام کے شہر حلب میں چلے گئے پھر بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے لوگوں نے اس شرط پر شہر کی کنیاں دینے کی حامی بھری کہ خود حضرت عمر آئیں اور صلح کی شرائط تیہ کریں تو حضرت بلال بھی ساتھ ہی تھے جنہوں نے مسجد اقصہ میں آزان دی یہ فخر صرف سیدنا بلال بن ابیرباہ کو حاصل ہے جنہوں نے خانہ کعبہ مسجد نبی اور مسجد اقصہ میں تینوں جگہ پر آزان دی ہے حضرت بلال نے اپنی وفات کے دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا دن قرار دیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ دمشق میں بیس ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر مال کے حقیقی سے جاملے اللہ کریم ہمیں قیامت کے روز ان کا قرب نصیب کرے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کمیٹس میں ہمیں بتائیں آپ کو یہ کنٹری کیسا لگا ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو